کاربو اینیمیلس کاربو ویج کی ہی تصویر ہے لیکن اس سے زیادہ خطرناک کاربو اینیمیلس میں بیماریوں کا کینسر میں تبدیل ہونا زیادہ دکھائی دیتا ہے بنسبت کاربو ویج کے کاربو ویج میں آشتہ بیماریاں بن کے ایک مقام پر مستقل ٹھہر بھی جاتی ہیں آگے نہیں بڑھتی کینسر بھی ہوتا ہے مگر کم لیکن کاربو اینیمیلس میں زیادہ احتمال ہے اس لیے اس کو پیچھاننا بہت ضروری ہے اور اس کا فرق کاربو ویج سے مشکل ہے کچھ کیونکہ بہت مزاج ملتے ہیں لیکن جہاں کچھ وائلنس آگے برت جاتی دکھائی دے وہ ہم بہتر ہے کہ کاربو اینیمیلس کو پہلے شروع کر دیا جائے کمی خون کے مریض جن میں دفاع کی طاقت نہ رہی ہو ان کے چہرے بھی پیل ہوتے ہیں اور مستقل کمی خون کے اثار ان میں ظاہر ہوتے ہیں ان میں کاربو اینیمیلس اچھی دوا ہے اسی طرح وریدوں کی امراض یعنی وینز کی جس طرح کاربو ویج میں پائی جاتی تھی غدودوں میں اس کے بھی سختیاں جس طرح کاربو ویج میں پیدا ہوتی ہیں سختیاں بنتی ہیں گھٹلیاں بن کے پھر وہیں بیٹھ جاتی ہیں پھر اور بیماری ہے پھر اور بڑھ گئی اور وہ مستقل طور پر گھٹلیاں قائم رہتی ہیں یہ گھٹلیاں جو ہیں یہ کاربو اینیمیلس میں کینسر بننے کا زیادہ احتمال ہے ایسے وریدوں کی بیماریاں یا گھٹلیوں کی جن میں پیپ نہ بنیں اور لٹکتی رہیں یہ ایک اور بھی آپ کو بتائی تھی میں نے دوا وہ کون سی تھی یاد ہے ہاں نہیں خدا خوف بھی کریں ساتھ بیرے لنوں تو فوری دوا ہے میں کرونک بات کر رہا ہوں بیرے لنوں تو آنے جانی آنے فان ماری دوا ہے ہاں نہیں نہیں اور کوئی تک لگائیں اسکولس وینز کے حوالے سے میں نے واضح طور پر سمجھایا تھا کہ اس کے پائز بھی پھولے ہوئے نیلے سے لگتا کہ بسا پی بنی کے بنی لیکن نہیں بنتی اور ویریکوس وینز کی اسی لیے وہی اہم دوا ہے اسکولس کی اور کیا باتیں تھیں بعض لوگ اس کو آنکھوں کا پائز کہہ دیتے ہیں آنکھوں کی سرخی اور اس کا دباؤ اور پھر ہوتے چلے جانا اور کبھی ٹھیک نہ ہونا یہاں تک کہ مستقل جوز بن جائے اور اس کی آنکھوں کی متعلقہ بیماریاں پھر ہوتی ہیں وہ اسکولس میں نمائیت اور پھر پائی جاتی ہے پس اس لحاظ سے یہ اسکولس دکھائی دیتی ہے کاربو انیمیلس وینز کے تعلق میں اس کا مزاج اسکولس سے ملتا جلتا دکھائی دیتا ہے مگر باقی باتوں میں بہت فرق ہے اس لیے کوئی شخص اس کو اسکولس سے ملان جلانی ملان نہیں سکتا الگ الگ نمائیت کھلی کھلی الگ الگ علامتیں ہیں ڈراؤنے خواب کاربو انیمیلس میں نمائیت ہیں گدی کا درد پیچھے درد بیٹھ جانے والا بدبودار اخراجات تو ایک عام بات ہے کاربو ویج کی بھی اور اس کی بھی سب میں کام مشترک ہے گھٹلیاں میں نے بتایا ہے نا جگہ جگہ اس میں ایک بات خاص یہ ہے کہ تخلیقی توازن بگڑ جاتا ہے جہاں جو چیز ہونی چاہیے وہاں وہ نہیں ہوگی جہاں نہیں ہونی چاہیے وہاں شروع ہو جائے گی اس لیے ہڈیوں میں بعض جگہ کمزوریاں اور بعض جگہ زیادہ ہڈی اگنی شروع ہو جائے گی وہاں ایکسٹوسیس اس کو کہتے ہیں ایکسوسٹوسیس ہاں ایکسوسٹوسیس وہ اس سے تعلق ہے لیکن کاربو اس میں کلکیریہ کارب میں وہ بہت نمائی ہے اس میں بھی اس کی ایک عام علامت ہے کہ تخلیقی نظام لگتا ہے بگڑا ہوا ہے کسی جگہ کسی حصے نے زیادہ زور دکھا دیا ہے کسی جگہ کم دکھا دیا ہے اور کینسل کی جو ٹنڈنسی ہے وہ اسی وجہ سے ہے اصل میں کینسل کا نام ہی تخلیقی نظام کے بگڑنے کا ہے یہ ٹنڈنسی ہر بیماری میں پائی جاتی ہے اس میں اس لیے اگر یہ نظر آئے عجیب سی حرکتیں ہیں جسم کی وہاں کاربو اینیمیریس فوراں شروع کرانی چاہیے تاکہ مزاج چھیک ہو جائے پیشتر اس کے کنسل بنے تاکہ مزاج چاہیے